اسلام علیکم جیتو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ڈاٹورزو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایک اسٹی پلازر ہے تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس چیز کا فارٹ ہے ٹھیک ہے جی تھوڑی سی اس کی انفرمیشن دے دوں اسٹی پلازر کے حوالے سے کیونکہ عموماً یہاں پر جو آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا 35 وارڈ ٹھیک ہے 35 وارڈ کا جو یہ آپ کو اسٹی پلازر دکھائی دے رہا ہے یہ اصل میں 35 وارڈ کا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر 35 وارڈ یا جو بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے لیکن عموماً میں نے جو دیکھے ہیں جو اوپر لکھے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو برحال یہ آپ لوگ انہیں نوٹ کرنا ہے اگر کہیں بھی آپ لوگ مارکٹ میں نیا پرچس کریں تو آپ لوگ اس کے اوپر نہیں جائیں ٹھیک ہے جی یو پیس ہو یا اسٹی پلازر ہو اگر 35 وارڈ لکھا ہوتا ہے یہ 35 وارڈ کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اگر 1000 وارڈ کا لکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر 1000 وارڈ کا نہیں ہوگا کیونکہ وہ مختلف برانچیں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے حساب سے یہ صرف بارییں بناتی ہیں اور پھر جو کارگر حضرات ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ٹرسورمر اچھا سا کوئی بنا کے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اپنا جو ٹرسورمر ہوتا ہے وہ بنا کے اس کے اندر ڈال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کے اندر کوئی اس کی کمپنی بغیرہ نہیں ہے یہ کسی کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی نا تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ 35 وارڈ کا لکھا تو ہوا ہے لیکن اس کے اندر ہوتا نہیں ہے عموم نہیں ہوتا اگر اس کے اندر ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے جی تو برحال اس کی جو انپوٹ ہوتا ہے وہ ایکسو ووٹیج ہے میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کی جو انپوٹ ہے وہ اسی ووٹ سے لے کے دو سو ساڑھ ووٹ تک لیے جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی جو آوٹ پوڈ نکل رہی ہے وہ دو سو بیس اس کی آوٹ پوڈ نکلتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اسی ووٹ سے کام کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ بھی چیزیں کہیں اسٹری بلازر کے اوپر صحیح لکھی ہوتی ہیں اور کہیں کے اوپر غلط بھی لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا آپ لوگوں نے جب بھی آپ یہ پرچیس کریں تب آپ کو سمپل ہی پتہ چل جائے گا آپ اس کو اٹھائیں آپ کو اگر بھاری لگ رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہی سمجھنا ہے بھئی یہ 35 وارٹ کا ہے ٹھیک ہے جی اگر یہ بلکل ہلکہ ہے تو یہ ایسے ہوگا کہ یہ 35 وارٹ کا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اسٹری بلازر کا سارا دار و مدار اس کے ٹرانسفورمر کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر اس کا ٹرانسفورمر اگر اچھا ہے تو یہ صحیح ہے ٹھیک ہے جی اگر اس کا ٹرانسفورمر اچھا نہیں ہے چھوٹا لگا ہوا ہے تو پھر تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جائے گا بھلے پیچھ اوپر سے کچھ بھی لکھاؤ لیکن ہمیں اندر سے ہی پتہ چل جائے گا بھئی ہاں یہ اسٹری بلازر جو ریل ہے یہ فیک ہے ٹھیک ہے جی تو برحال یہ جو اسٹی پلازر ہے یہ ہمارا ریال ہے یہ فیک اسٹی پلازر نہیں ہے اس کے اندر جو پینتیس وار لکھے ہوئے وہ یہ سیو گیا جی اور یہ آٹومیٹک اسٹی پلازر ہے سیو گیا اور ہیوی ڈوٹی ہیوی ڈوٹی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے عموماً جو ہمارا پاس کمیٹس آتے ہیں سریعے ہیوی ڈوٹی اور یہ وغیرہ کیوں لکھے ہوتے ہیں یہ پینتیس وار لکھے ہوتے ہیں یہ بھی یا نہیں ہیں تو اس سے ہی سوالات بہت آتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا اس سارے چیز کا تو ہیوی ڈوٹی کی بات کر رہے تھے تو ہیوی ڈوٹی اس کو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے چلنے والا اسٹی پلازر ہے جو اس کو رپیر کرتا ہے تو وہ اس کو مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں اس کو جو رپیر کر رہا ہوں اس ٹاستیPS کو وہ کس طرح سے چلے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ سارا داروں مددر اس کے ٹاس فرر کے اوپر ہوتا ہے اگر اس کا ٹاست فرر اچھا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کا ٹاست فر رہی اچھا نہیں ہے تو پھر یہ اچھی طرح سی بار نہیں کرتا ٹھیک ہو کیا یا جی تو برحال یہ اس کی انفورمیشن کو آپ کو بتانی تھی تو یہی اس کی انفورمیشن ہے چلو اس کو ہم ابھی ریپیئر کرتے ہیں تو ریپیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک روکیسٹ ہے تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلیس آپ لوگ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو اسے بھی کلک کر دیں اس سے کلک کرنے سے یہی ہوگا کہ جتنی بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی صحیح ہو گیا جی تو چلو پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر فالٹ کس چیز کا ہے ٹھیک ہے جی تو میں پہلے آپ کو چیک کروا لیتا ہوں اصل میں یہ ویسے تو چالو ہے لیکن کسٹمر نے مجھے یہی بولا تھا کہ جیسے ہی ہم اس کے اوپر لوڈ لگاتے ہیں تو یہ بدبو نکالنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر لوڈ لگاتے ہیں تو یہ بدبو نکالتا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا اسٹیپول آزر چالو ہے ٹھیک ہے جی تو یہ فائیو میٹ کے بعد یہ آگے کنویٹ ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو میں دکھانے کوشش کروں تو یہ فائیو میٹ کے بعد یہ آؤٹپورٹ یہاں پر چالو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی برحال یہ اس کا جو دوسرا جو اینڈ ہے ایلی ڈی کا وہ تب چالو ہوگا جب اس کی آؤ فائیو میٹ کے بعد یہ آٹومیٹک سٹار ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک دکھا ہوا ہے تو یہ پانچ میٹ کے بعد آٹومیٹک سٹار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو برحال میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو پہلے کھول دیتے ہیں کیونکہ کسٹمر نے یہی بولا تھا کہ میرا اسٹیپول آزر چالو ہے لیکن یہ لوڈ نہیں اٹھا رہا جیسے ہی لوڈ اس کو دیتے ہیں تو یہ بدبو نکالنا شروع ہو جاتا ہے تو برحال ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس چیز کا فائلٹ ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں جیدہ دوستو میں نے اس کے سارے نٹ کھول دی ہیں اب ہم اس کا کور اتارتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کور میں اس کا سیڈ میں کر لیتا ہوں تو برحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹھیک ہے جی زیادہ در جو کام ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی کٹے اصل میں فائلٹ جو ہے وہ اس کے اندر یہ اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو فائلٹ زہری نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جی اوپر سے ہی ہمیں اس کا فائلٹ نظر آرہا ہے تو برحال اب ہم کیا کریں گے اس کی کٹ کو بہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی کٹ کو بہر نکالتے ہیں یہ کی کٹ کو بہر نکالنے کے لیے ہمیں اس کا جو نٹ ہے یہ کھولنا پڑے گا صحیح ہو گئی تو برحال میں نے اس کا نٹ جو ہے کھول دیا ہے صحیح ہو گئی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کٹے یہ لیے ہمیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنی بری طریقے سے جلی ہوئی ہے ٹھیک ہو گئی ہے جی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی بری طریقے سے جلی ہوئی ہے کٹ اس کی یہ اس وجہ سے ہی ایشو کر رہا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیٹے جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے جلی ہوئی ہے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے جو ڈیویڈ ہے یہ ڈیویڈ میں نکالتا ہوں اور نکالنے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کتنے اس کے ڈیویڈ خراب ہیں ٹھیک ہے جی جو بھی اس کے ڈیویڈ خراب ہوں گے وہ ہم اس کے ڈیویڈ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے جو ڈیویڈ ہیں وہ میں نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے جی چاروں ڈیویڈ نکالتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا ڈیویڈ صحیح ہے اور کون سا خراب ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے ڈیویڈ نکال دیتا ہوں جی تو دوستہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے جو ڈیویڈیں وہ نکال دی ہیں آپ یہ ڈیوڈوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بری طریقے سے جل چکے ہیں تو یہ دو تو برحالہ بھی اتنے زیادہ نہیں جلے لیکن یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت بری طریقے سے پھٹ چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بہت بری طریقے سے پھٹ کوئی جل چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کی جگہ پر ہم دوسرا لگائیں گے نئے ٹھیک ہے جی یہ دو بھی صحیح ہیں یہ دو تو صحیح ہیں لیکن یہ دو پھٹ گئے ہیں یہ دو صحیح ہیں لیکن میں کیا کروں گا کہ ان دونوں کو بھی میں نکال دیتا ہوں اور یہاں پر سارے میں نئے لگا لیتا ہوں کیونکہ نئے لگ جائیں گے تو بہتر ہے یہ دونوں میں نے یہ نکال دیا یہ ویسے تو صحیح بتا رہے ہیں اور دو جو ہیں ہے تو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ دو کی پرنٹ ہے یہ بلکل صحیح نظر آ رہا ہے اور جو دو ہیں وہ بہت برئی طرقے سے جلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو پرنٹ ہے یہ بہت بری طرقے سے جلا ہوا ہے اور یہ جو پرنٹ ہے یہ اچھی طرح سے صحیح ہے ثابت ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کا جو پرنٹ ہے وہ بہت بری طرقے سے جل چکا ہے ٹھیک ہے میں میں آپ کو ویسے بھی سیدھا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں تو جیسے دو ڈیوٹ جو ہیں ان کی جو پرنٹے وہ تو صحیح نظر آ رہی ہے یہ دیکھ لیں اور جو دو کی جو پرنٹے وہ دیکھ لیں ساری جلی رہی ہے تو برحال میں کیا کرتا ہوں کہ چاروں نئے ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا سموریٹ یہ دیکھ لیں اس کا یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو نشان ہے آپ لوگوں نے یہ ڈیوٹ جو ہیں وہ سیدھے لگانے ہوتے ہیں الٹین لگانے سے ہو گئے جی تو برحال دو کا جو سر وہ ایک سیڈ ہوتا ہے وہ دو کا سر جو دوسری سیڈ ہوتا ہے آپ پوزیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک جی اگر آپ لوگوں نے میری اس کی جو بریج کی جو ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں آپ اگر بریج کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ لگانا بہت ہی آسانی ہو جائے گی اس کو لگانے میں تو براہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ جو وائٹ کلر کا نشان ہے یہ وائٹ کلر کا نشان جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی سلور کوئی وائٹ کلر کا نشان ہے یہ جو قمحاتا ہے ہمارے یہ ایرو کے جا سائڈ جاتا ہے یہاں پر جیو ایرو ہے ٹھیک ہے جی Personal میں اس کو لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کی نہیں معلوم تو پچھے میں میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو ہی دیکھ کے یہ لگانے آپ کو بہت ہی آسان ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو برحال میں ابھی اس کو یہاں پر لگاتا ہوں اور میں آپ کو اس کی ایک چیز اور بتا دوں کہ جیسے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے جلیں تو اس کی جو پرنٹ ہے وہ ساری اکڑ گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جتنے بھی یہ پرنٹ ہے یہ دیکھ لیں یہ اکڑ گئی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کی پرنٹ یہاں سے لے کے یہاں پر جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی یہ پرنٹ جو ہے وہ اکڑ گئی ہے تو یہاں پر میں کوئی ایک واہ لگا لوں ہاں سے یہ جی اور دوسرا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اٹھی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پرنٹ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے تو برحال کیا کرتے ہیں ہم اس کو یہاں سے صاف کر کے اس کو تو یہاں پر سوڑی مار دیں گے لیکن یہ جو ہے اس کے کے اوپر ہم دوسری واہ لگائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے لے کے یہاں تک میں کوئی دوسری واہ لگا لوں گا ٹھیک ہے جی تو برحال میں کہا رہا ہوں کہ ابھی میں اس کے جو ڈائیوڈ ہیں وہ چاروں لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے سوٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی جو سوٹنگ ہے وہ مار دیا اچھی طرح سے ٹھیک ہے جی جو اس کی سوٹنگ تھی وہ میں نے اچھی طرح سے مار دیا صحیح ہو گیا تو اب یہ جو اس کے پرینٹ وگرہ ٹوٹے ہوئے تھے وہاں پر میں نے اس کی وائر جوائنٹ کر دیا صحیح ہے جی اور یہاں پر بھی ایک اس کا پرینٹ ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے اس کی بھی وائر مار دیا جوائنٹ کر کے ٹھیک ہے جی تو برحال ابرحال تو یہ میں نے دو ڈائوٹ سہی طرح سے لگا لی ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو کنیکشن دے میں نے سہی طرح سے لگا لیا جو اس کی پرنٹ اوڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کی سیٹ کر لیا تو آپ یہاں پر اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں سیکھو گیا جی تو برحال اس کے جو ڈائیوڈ ہے وہ بھی دیکھ لیں تو یہ میں نے ڈائیوڈ بھی لگا لیا ہے اس کے تو برحال اب ہم اس کو چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بار کرتا ہے اور اس کو لوڈ دے کے بھی چیک کر لیں گے کہ اس کا جو لوڈ depois وہ بھی اٹھاتا ہے کہ نہیں ٹھک ہو گیا جی تو برحال اب میں کیا کر动کہ ہوں میں اس کو بند کرتا ہوں اور بند کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لوڈ دیتے ہیں اور لوڈ دینے کے بعد ہمیں بتا چلے گا کہ اس کے اوپر جو Agriculture ہے وہ یہ اپنا ویٹ برداشت کرتا ہے یہ نہیں کرتا تو برحال اب ہم اس کو کیوں تو اس کو یہاں پر لگا لیتے ہیں کہ نہزے ہم نے اس کو نکالا تھا ٹھک ہو گیا جی تو اب میں کیا اس کو لگا لیتا ہوں ٹھیک ہوگا تو یہ دیکھنا ہے میں نے اس کو یہاں پر لگا لیا ہے تو میں نے ابھی اس کو اچھے طرح سے لگا لیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا اوپر سے کور لگا لیتا ہوں میں اس کو میں اوپر سے کور بھی لگا لیتا ہوں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر لوڈ وغیرائی دیکھیں چیک کریں گے اور اس کو فائرمنٹ کے لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ فائرمنٹ کے بعد چالا ہو جائے اور فائرمنٹ کے بعد آپ کو آگے ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے بعد چالا ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہوں ہمارا چلو ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کریں گے ہم اس کے اوپر لوڑ دیں گے اور لوڑ دینے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو لوڑ دینے کے لیے تو یہ دیکھنا یہ ہے ابھی ہمارا چلو ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو اب ہم لوڑ دیں گے لوڑ دینے کے لیے میرے پاس یہ آمن ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس کا جو سوچے میں پہور پیچھے سے لگا لیتا ہوں اس کی ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کے پیچھے واہ لگا لی ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے میں اس کو آن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کے اوپر لوڑ دے دیا ہے لیکن اس کا جو پانٹا ہے یہ پیچھے نہیں آیا ٹھیک ہے جی تو اس کی اوپر لوڑ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے نہیں اگر آپ کو دکھانے کوشش کروں تو اس کی دونوں رائیڈیاں جل رہے ہیں ہمارا چالو ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ ساتے ہیں کہ یہ بھی چالو ہو چکا ہے اس کے پیچھے میں نے لوڑ دیا ہوا ہے اور لوڑ میں بھی اس کو کچھ فرق نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے جی تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پیلیس آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی